ڈیر سٹوڈنٹس کلاس سیون میٹس میسیجو ہے ہم لوگ ٹوئنٹی اے چپٹر کو کنٹینیو رکھتے ہوئے آج کوشن نمبر سکسٹین کے بعد سولیشن کرنا سیکھیں گے یہ چیز بتائیں گے میں بتاؤں گا میں آپ لوگوں کو تو کوشن نمبر سکسٹین آپ لوگوں کا ففٹین تک ہم لوگوں نے جو ہے کر لیا ہے سکسٹین کے بعد سکسٹین کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے سکسٹین کوشن نمبر ایک گوڈاون ہے گوڈاون یعنی ایک سٹور جس کا لمبائی پچاس میٹر چوڑائی چالیس میٹر اور ہائٹ جو ہے دس میٹر ہے اب اس گوڈاون کے سٹور کے چاروں دیواروں کو چار دیوار کو میں جو ہے سفیدہ کرنا چاہتا ہوں اور اس کے چھت کو جو ہے میں سیلنگ کرنا چاہتا ہوں پلائی وٹ جو ہم پلائی لگاتے ہیں وہ چیز میں لگانا چاہتا ہوں تو ان دونوں میں کتنا خرچہ آئے گا یہ چیز ہمیں بتانیے نکال لیے تو سٹورنٹس اس کے لئے ہم لوگوں کو کیا چاہیے وال دیواروں کو وائٹ واش کرنے کے لئے ہمیں سب سے پہلی چیز دیواروں کا جو ہے ایریا نکالنا پڑے گا اس کے بعد ہمیں چھت کو سیلنگ کرنا ہے تو سیکنڈ ٹھنگ چھت کا ہم لوگوں کو ایریا نکالنا پڑے گا تو یہاں پہ ہم لوگ ایریا آف وولز پلس ایریا آف روف یہ چیز کریں گے ہم لوگ تو دیر سٹورنٹس یہاں پہ ہم لوگوں نے آپ لوگوں کا کوشن نبر سکسٹین کیا دیکھئے ایریا آف وول اس نے کہا تھا وول کو میں وائٹ واش کروں گا اور روف کو میں سیلنگ کروں گا تو کتنا خرچہ آئے گا ایریا آف وول سب سے پہلے ہمیں جو سٹور کا چار دیواری ہے اس کا ایریا نکالنا پڑے گا ایریا آف وول is equal to فورمولا کیا ہوتا ہے 2 بریکت لیندھ پلس بریتھ بریکت انتو ہائٹ 2 لیندھ 50 ہے بریتھ 40 ہے انتو ہائٹ 10 ہے کوشن میں دیا ہوا ہے 2 بریکت کو سول کیا 50-40 90 انتو 10 بریکت کو اپن کیا تو یہ جو ہے ملٹیپلائے ہو جاتا ہے 290s of 180 انتو 10 180 10s a 1800 میٹر سکوائر this is the area of 4 walls area of roof اس کے بعد چھت کا ایریا نکالا چھت کا جو ایریا ہے ہمارے پاس لیندھ انتو بریتھ لیندھ 50 انتو بریتھ 40 50-40 is a 2000 میٹر سکوائر اب دیوار کا بھی ہمیں کرنا ہے اور روف کا بھی کرنا ہے تو دونوں کو سم کرنا پڑے گا سم اوف وال اینڈ روف ایریا دیوار کا اور چھت کا ایریا سم کرو 800 پلس 2000 تو ہمارے پاس 3800 میٹر سکوائر اب کیا ہوا اس نے کیا کہا تھا 20 روپے کے حساب سے اگر ان کو میں نے یہ کیا خرچ کیا 20 روپے کے حساب سے تو کتنا خرچ آئے گا چھتر دیواروں کا جو ایریا ہے کسی کمرے کا 168 میٹر سکوائر ہے بریتھ اور ہائٹ اور ہائٹ اور ہائٹ جو ہے چار میٹر ہے لنث ہمیں نکالنا ہے ٹھیک تو ہم لوگ اس میں دیکھیں گے ہمارے پاس چاروں دیواروں کا چار دیواری کا ایریا دیا ہوا ہے لنث بریتھ دیا ہوا ہے ہائٹ دیا ہوا ہے لنث نکالنا ہے تو ہم لوگ ابھی جو فورمولا ہم لوگوں نے پٹ کیا تھا یہی ہم لوگ فرشت ہو رہا ہوں گے یہ دیکھئے ایریا ہمارے پاس ایریا آف وال کیا ہوتا ہے ایریا آف ایریا آف وال ہمارے پاس ہوتا ہے 2 بریتھ لنث پلس بریتھ انٹو ہائٹ is equal to ایریا ہمارے پاس ہوتا ہے ٹھیک تو یہی چیز ہم لوگ یہاں پہ کریں گے یہ دیکھئے ہم نے کس فورمولا کی اکورڈنگ ہم نے اس کوششن کو سول کرنا ہے 2 یہ جو ہمارے پاس ایریا آف وال آتا ایریا آف وال کا جو فورمولا ہوتا 2 بریتھ لنث کو میں نے x مانا لنث ہمیں نکالنا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے لنث کیا ہے تو لنث کو میں نے x x مانا لنث کو 2 لنث پلس بریتھ 10 ہے بریتھ کلوز into height 4 is equal to area ہمارے پاس دیا 168 ٹھیک تو اس ہی کو ہم لوگوں کو solve کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے کیا کیا 2 x plus 10 2 x plus 10 ایسے ہی رکھا is equal to 168 is equal to 168 4 multiply میں تھا جو اس side آیا تو divide میں convert ہوا ٹھیک divide میں convert ہوا x 4 1 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 10 20 is equal to 42 2 2 2 2 x is equal to 42 transformation formula 20 کو اس side لے گئے گیا تو positive negative میں convert 2x is equal to 42 minus 20 22 x is equal to 22 2 is side 2 multiply divide میں convert 2 1 2 11 22 x is equal to 11 meter یعنی x ہم نے kya denote کیا x hem لگوں نے length length جو ہم نے consider کیا x تو ہم میں ہم نے ڈی 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 ڈی